بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ناظرین اکرام آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئی پیشنگوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف ناظرین اکرام پیر صاحب کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ہنگامی فیصلہ کپتان کو گرین سگنل مل چکا ہے تیل کا خز انکشافات ہو گئے ہیں عمران خان نے ہر پولنگ سٹیشن پر دس نوجوان شیر دل کھڑے کر دیئے کپتان پر آرٹیکل سکس لگانے پر پاکستان کے چھے بڑوں میں سر کا درد بن گیا کس کی کشتی ڈوبنے کے لئے تیار ہے اب کس کو کس کی مدد چاہیے اہم سیٹیں ساری عمران خان کی پکی ہیں عمران خان کے ساتھ بڑے بڑے نام ہیں بڑے بڑے ہیوی ویٹ شامل ہو رہے ہیں اب تم دیکھو یہاں سے قومی اسمبلے بھی ٹوٹ گئی ادھر ان کے گھونسلے میں بھی انڈے غائب ہیں نون لیگ تو ختم ہو چکی ہے پاشا جیسی بڑی بڑی تین وکٹیں گر گئی ہیں اتنی بڑی وکٹ جن کا سن کر لوگ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں پاشا کوئی عام وکٹ نہیں ہے بہت اہم وکٹ ہے ماشاءاللہ وہ خان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ایمپورٹٹ حکومت کے دن پورے ہو چکے ہیں کپتان کے ساتھ بڑی بڑی شخصیات شامل ہو رہی ہیں کپتان کے بیان نے سب کے ہوش اڑا دیئے اقتدار کے ایوانوں میں ہوش اڑا دیئے نیوٹرل کیس کے ساتھ ہیں پھر کپتان سب سے آگے ہے سب کو پیچھے چھوڑ دیا ہے بہت حیرت کا منظر پیش کرنے لگا ہے لاہور میں اکثریت پی ٹی آئی کی ہے ووٹ عمران خان کو ہی دینے ہیں دوسری بات نہیں ہو سکتی شبیر گجر صاحب کو پیر صاحب مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ ان کو مزید کامیابی دے گا آمین اب ان کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں اب عثمان بزدار ٹائگر لے کر آئے گا الیکشن کمیشن نے جس جس جگہ دھاندلی کی کوشش کروائی بہاں پر عمران خان کے ٹائگر کھڑے تھے اور ان کو رتی بھر بھی ہلنے نہیں دیا لڑکیاں بھی کسی سے پیچھے نہیں تھی ٹائگر فورس میں بیس لڑکیوں نے بھی پولنگ سٹیشن پر پہرا دیا انہوں نے بھی کسی کو ہلنے نہیں دیا پندرہ سیٹے سکون سے عمران خان نکال گیا ہے ٹائگر انشاءاللہ قائم ڈائم رہیں گے ان کی عمران خان کو بہت ضرورت ہے مستقبل میں بھی یہ ٹائگر بہت کام آئیں گے ابھی تو قومی الیکشن میں بھی بہت کام ہے اللہ ان کو قائم ڈائم رکھے دو تہائی اکثریت بھی عمران خان کی ہے اب چور غلام پاکستان پر قابض تھے بینڈ باجے کے ساتھ ان کو نکالا اور جگہ خالی کروا پٹاخوں سے فتح کا جشن مناؤ زمنی الیکشن سے پاکستان نے امریکہ کو شکست دی عمران خان نے یہ الیکشن جیت کر امریکہ کے موں پر زوردار تماشا مارا ہے اس کو اپنی اوقات بھی یاد آگئی ہے ماشاءاللہ کپتان بہت بہادر ہے رانہ سناولہ کی دھمکی پر کپتان کا جرحانہ جواب سب کی بولتی بند ہو گئی مریم نواز کی بھی بولتی بند ہو گئی ہے پیٹرول کم کرنے کے حقائق سامنے آگئے ہیں جب عمران کی حکومت تھی تب عالمی منڈی میں پیٹرول ایک سو بیس ڈالر فی بیرل تھا اور پاکستان میں اس کی قیمت ایک سو چوالیس روپے کے لگ بھگ تھی لیکن اب پیٹرول کی قیمت ایک سو دو فی بیرل سے کم ہو کر اٹھانوے بیرل تک آ چکی ہے پھر بھی اس چور حکومت نے پیٹرول کی قیمت کم نہیں کی اور مزید بڑھا دی ہے گریٹ نیشنل ڈائلاغ میں عمران خان مجاکرات کے لیے تیار ہیں اور ہر وقت تیار رہنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ شدید دباؤ میں ہے چین نے پاکستانی فوج سے گرنٹی مانگ لی ہے سترہ جولائی کو جو ہونے والا تھا اس کی پیشنگوئی پیر صاحب نے پہلے ہی کر دی تھی سارے حقائق بتا دیے تھے اور اب بائیس تاریخ تک پرویز الہی پنجاب کے وزیراعلا بن جائیں گے اس کے علاوہ اور کوئی بھی وزیراعلا نہیں بنیں گے اور اللہ تعالی نے پیر صاحب کی زبان کی لاج رکھ لی ہے نیوٹرل بے نقاب ہو گیا ہے باقی جو قصر رہتی تھی وہ بھی ختم ہو گئی ہے اگست میں دیکھو نیوٹرل کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے ایک یار واسطے محفلے سجائی ہیں زرداری سب کو عجیب و غریب لگتا ہے زرداری کہتا ہے لوگ بلاول کو وزیراعظم دیکھنا چاہتے ہیں لوگ بہت فون کرتے ہیں کہ بلاول کو وزیراعظم بناو مزاک کی بھی ایک حد ہوتی ہے لیکن زرداری نے اتنا بڑا مزاک کر دیا جس کو سننے کے بعد ہنسنے کی جگہ رونے کو دل کرتا ہے زرداری کہتا ہے بلاول بہت اچھا وزیر خارجہ ہے عوام جانتی ہے کون کتنا اچھا وزیر خارجہ ہے جب یہ وزیر خارجہ بنا ہے اس کے بعد تو یہ پاکستان میں نظر ہی نہیں آیا اس دن سے پاکستان سے غائب ہے کبھی امریکہ تو کبھی سوزر لینڈ بلاول بھی اب اس دن وزیراعظم بنے گا جب مرگیں انڈیں دیں گے اور مرگیاں ازانیں دیں گی جب یہ کام ہوگا تب بلاول وزیراعظم بنے گا اس سے پہلے بلاول کا وزیراعظم بننا مشکل ہے زرداری اپنی زندگی کی خواہش بھی پوری کر کے دیکھ لے زرداری خود کو بہت بڑا گیمر سمجھتا ہے یہ بہت گیمیں کرتا ہے اب بھی کوئی گیم کر لے اور بلاول کو وزیراعظم بنوالے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ ہتھیار جو امریکہ نے بنائے ہیں یہ غیر قانونی ہیں جو روس نے ہتھیار بنائے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہیں جو ہتھیار فرانس نے بنائے ہیں یہ بھی غیر قانونی ہیں ایسے ہی برطانیہ پاکستان چین بھارت باقی ملک جتنے بھی جنہوں نے ہتھیار بنائے ہیں یہ غیر قانونی ہیں یہ بہت غلط دھندہ ہے بہت ہی غلط بات ہے ایک ایٹم بم سے انگنت لوگ مریں گے تو سوچو جس نے یہ بم بنایا اور جس نے اس کو چلایا اس کو کتنا عذاب ہوگا کتنا گناہ ہوگا کیونکہ بہت سارے بے قصور مسوم لوگ بھی مارے جائیں گے ایٹم بم والے مزائل جنہوں نے بنائے ہیں یہ غیر قانونی نہیں ہیں اللہ کا فرمان ہے کہ اے مسلمانوں اپنے ہتھیار ساز و سمان تازہ گھوڑے ہر وقت تیار رکھو اس سے کافروں پر حیبت بیٹھی رہے گی اللہ تعالی نے خود قرآن میں حکم دیا ہے اگر اس نسبت سے دیکھا جائے تو اب ایک جدید دور ہے تو اس جدید دور میں یہ بیزائلوں کو تیار رکھنا اپنی فوج کو تیار رکھنا ہے اللہ تعالی نے بیل بنایا ہے باقی جانور بھی بنائے ہیں تو ان کو حفاظت کیلئے ہتھیار بھی دی ہیں جیسے بیلوں کے سینگ ہوتے ہیں لڑائی میں اس کا استعمال کرتے ہیں اگر کسی بیل پر شیر حملہ کر دے تو بیل سینگوں سے اپنا دفاع کرے گا اور شیر کو اللہ تعالی نے تیز دانت اور ناخون سے نوازہ ہے بیل بھی شیر سے کم نہیں ہے موقع ملنے پر یہ شیر کو بھی ہرار دیتا ہے اللہ کی مہربانی ہے جتنا بھی اس کا شکر ہم کریں اتنا کم ہے اللہ کی مرضی سے یہ کائنات چل رہی ہے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو ایٹم بم بنانا یا کوئی دوسرا تیار بنانا انسان کے بس میں نہیں ہے جب تک اللہ کی رضا نہ ہو ہر جانور کو اللہ تعالی نے خود کے بچاؤ کے لئے کچھ نہ کچھ دیا ہے عید قربانی میں دیکھا ہے ایک مالک اور اس کے بکرے بھی اتنی شدید محبت تھی جیسے مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں جب بکرے کا سودا ہو گیا تو بکرہ مالک سے لپٹ گیا اس کو تو پتہ لگ گیا کہ اب مجھے مالک نے بیچ دیا ہے پھر بھی وہ مالک سے لپٹ گیا مالک بھی رونے لگ گیا بکرے کی محبت دے کر بکرے اور مالک کی رونی کی آواز بھی ایک جیسی تھی ایسے بہت سارے واقع ہوئے ہیں جس میں جانور اپنے مالک کے ساتھ بہت وفا کرتا ہے محبت کرتا ہے تم کان کھول کر سن لو میری جان بھی چلی جائے تمہیں نہیں چھوڑوں گا کپتان نے لوٹو کی لیک آڈیو ویڈیو چلا کر لوگوں کو سب کچھ بتا دیا سب حیران پریشان ہیں جو عمران خان کہتا ہے وہ کر کے بھی دکھاتا ہے عمران خان اپنے وعدوں کا پکہ ہے وہ جو بھی وعدہ کرتا ہے اس کو لازمی پورا کرتا ہے عمران خان جیسا ایماندار لیڈر ابھی مجودہ پاکستان کی سیاست میں مجود نہیں ہے قائد عظم کے بعد کپتان نے پاکستان کو قائد عظم کی طرح ترقی دی مزید اور بھی دے گا بس پاکستان کو ان غلاموں چوروں ڈکیٹوں سے نجات مل جائے یہ پاکستان کی ترقی میں بہت بڑی رکاوٹ ڈال رہے ہیں ان کے بس میں نہیں ہے نہیں تو یہ پاکستان کو کپ کپ بیچ کر کھا چکے ہوتے ڈکار بھی نہ مارتے بس اللہ کا لاکھ 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 شکر ہے پاکستان اب ان کے چنگل سے نکلنے والا ہے اللہ تعالیٰ اب دوبارہ ان کو پاکستان پر آئی ہوگی آج کے لیے اتنا ہی مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزواہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجادت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں